خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خوش و خرم ہوں گے اور میری خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں دوستو آج ہم کار بنکل شب چراغ ایک پھوڑا ہوتا ہے اس کے مطلق جانیں گے کہ اس کا کس طرح ہومیوپیتھک میں کمپلیٹ علاج ہے یہ بھوڑا سٹارٹنگ میں تو بلکل چھوٹا سا ہوتا ہے بالوں کی جڑوں کے ساتھ ساتھ نکلنا شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ یہ بھوڑا بڑے شکل اختیار کر لیتا ہے اور چھلنی کی معنی اس سے پس نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور اس میں ایک بڑا کیل ہوتا ہے یہ ایسی جگہوں پہ نکلتا ہے جہاں خون کا بہاو کم ہو خون کم میکدار میں سرکولیٹ کرتا ہو اور اس کا اگر ہومیوپیتھک طریقہ کار سے علاج ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے یہ بھوڑا بلکل ختم ہو جائے گیا اگر ہومیوپیتھک طریقہ سے علاج نہیں ہوگا تو اس کا بار بار آپریٹ کروانا پڑے گا یہ پیٹھ پار گردن پار ایسی جگہوں پہ نکل سکتا ہے تو اس کا کوشش کرنا چاہیے کہ سٹارٹنگ میں ہی ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کروے جا سکے اب اس کا ہومیوپیتھک میں چند ایک میڈیسن بہت افیکٹیو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان میں سے آرس انکم ایلپم ٹو ہنڈرڈ لیکسس ٹو ہنڈرڈ سلیشیا تھرٹی اگنیشیا ایکنیشیا آرنی کا ٹو ہنڈرڈ یہ چار پائی میڈیسن بہت ہی افیکٹیو ہیں اب ان کی میں سمٹم بتاؤں گا کہ کون سی سمٹم کے مطابق کون سی میڈیسن زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے دوستو ہمارے اس یوٹیوب چینل پر جو لوگ نئے آئے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ ہمارے اس ویڈیو سے زیادہ سے زیادہ لوگ میڈیفٹ اٹھا سکیں اس مرز کی پہلی دعا جلن جیسے دہکتے ہوئے کولوں کو اپر رکھا ہو آدھی رات کے وقت تکالیف کا بڑھنا جسم و دماغ نہائیت مضرب اگر آرسنکم کام نہ کرے جلن کی علامت وہیں قائم ہو تو انترکسی کام 30 ضرور کام کرے گی آرسنکم کی خاص علامت جلن کو گرم ٹکور سے ہی ارام آتا ہے اور لیکسس 200 نیلے رنگ کی جلن شدید ہو سرد پانی سے افاقہ نہ ہو بڑے زخم کے گرد چھوٹی چھوٹی پھنسیاں ہوتی ہوں اور پیاس کام دعا کی خاص علامت ہے اور جگہ گل سار جاتی ہے نہائیت بدبو آتی ہے تو ایسی حالت میں آرسنکم 200 سوری لیکسس 200 دن میں 3 سے 4 مرتبہ استعمال فرم سلیشیا سلیشیا کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا پڑتا ہے اگر کسی ہوڑے میں پیپ بن رہی ہو اور مکمل طور پر نہ نکل رہی تو سلیشیا 30 استعمال کریں گے جب پیپ مکمل طور پر نکل چکی ہو گئی تو اس کے بعد پیپ کو اچھی طرح نکالنے کے بعد پھر سلیشیا 200 استعمال کرنے چاہیے جہاں پیپ بنانا مقصود ہو وہاں سلیشیا 30 استعمال کرنے چاہیے ایکینیشیا جب زہر جسم میں پھیل جائے کمزوری اور درد بہت ہو تو بیرونی طور پر ایکینیشیا کے کیوں استعمال کیا جا سکتا ہے اور کھانے کے لیے ایکینیشیا 200 دن میں 3 سے 4 مرتبہ استعمال کرائیں اسے بفضل خدا پیشنٹ بہت جلد ریکوبر ہو جائے گا آر نکا 200 یہ دعا کار بنکر کے بڑھنے گلنے سڑنے کو روکتی ہے بیرونی طور پر کیلنڈولا کا لوشن استعمال کیا جا سکتا ہے ایکینیشیا کیوں استعمال کیا جا سکتا ہے اور کھانے کے لیے آر نکا 200 صبح دپیر شام استعمال کروائے جا سکتی ہے قورٹ بلیسٹو آر موسیقی